ملک کا نیا صدر کان پیپلز پارٹی اور سنی اتحاد نے امیدوار میدان میں اتار دیئے صدر کے نشست کے لیے صفزداری اور محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی جمع سنی تھا تاؤسل نے محمود خان اچکزئی کو صدارتی امیدوار نامزد کیا پی ٹی رہنما علی محمد خان تجویز کنندہ بن گئے لطیف خوصہ اور عمر ایوب خان کاغذات نامزدگی جمع کرانے پہنچے ادھر اتحادی جماعتوں کے مشتر کا امیدوارا صفزداری کے پیپر بھی جمع فاروق ایچ نائک اور سلیم مانوی والا کاغذات جمع کرانے آئے وزیر اعلیٰ سن مرادل شابی کاغذات سن ہائی کورٹ لے کر پہنچے میڈیا سے گفتگو میں کہا صدر کے ووٹ کے لیے ایمکو ایم کے پاس بھی جائیں گے متحدہ کے ساتھ ماضی میں تعلقات اچھے رہے صدارت انتقاب کے لیے نو مارچ کو میدان سجے گا محمود خان اچکزائی کی ہے مائد پی ٹی آئی کا ایک اور یوٹرن ہے رہنما خانچہ آصف کہتے ہیں اقتدار کے لیے لوگ اپنی شناخ اور نام بھی بدل لیتے ہیں شہبہ شریف دوبارہ وزیراعظم بنیں گے رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ نے کہا محمود اچکزائی پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں نامزد ہونا ان کا حق ہے بانی پی ٹی آئی محمود اچکزائی کے بارے میں کیا کہتے تھے انشاءاللہ مولانا فضل الرحمن آصف زرداری کو ووٹ دیں گے ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے سوال کے جواب میں بولے ہم ساری چیزیں ختم کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے مفاق میں حکومت سازے کا فائنل ڈراؤن دا گیا نئے وزیراعظم کے انتخاب کا مرحلہ آج سے شروع کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے چناؤ کل ہو گا جانچ پر تال سپیکر آیا صادق خود کریں گے اتحادی جماعتوں سے شہباز شریف وزارت عظمہ کی امیدوار سنی اتحاد کاؤنسل کی عمر ایوب مقابلہ کریں گے دونوں امیدواروں کے کاغذات جمع ہو گئے اس حق دار شہباز شریف کے کاغذات لے کر آئے کاغذات منظوری کی صورت میں امیدواروں کی حتمی فہرس آج آنے کی جائے گی تین سو چھتیس کے ایوان سے ایک سو انتر ووٹ لینے والا وزیراعظم ہوگا نمبر گیم نے نون لیگ کا پلڑ آبھاری کر دیا شہباز شریف کو دو سو سے زائد ووٹ ملنے کی امید عمر ایوب کو نوے سے زائد ووٹ پڑھنے کی توقع وزیراعظم کا انتخاب دیویجن کے ذریعے ہوگا کب تک ہم اور لوگوں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے ہم نے اس گورنٹس کے چیلنج کو نہ صرف ایکسیپٹ کرنا ہے بلکہ اس کو ٹھیک کرنا ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس صوبے کے غریب عوام کو جو ان کے بچے سردیوں میں ٹھٹرتے ہیں گرمیوں میں جلستے ہیں ان کے بچوں کو سکول بھیجیں گے ان سکولوں کو ٹھیک کریں گے پورا ایک روڈ میپ دیں گے بلوچستان کے لوگوں کو ایڈوکیشنز پہ چاہیں گے میر سرف اراز بکتی بلا مقابلہ وزیراعظم بلوچستان منتخب بلوچستان اسمبلی میں انتخاب کے لیے روایتی رائے شماری کروائی گئی نو منتخب وزیراعظم نے اکتالیس ووٹ حاصل کیے قائد ایوان کے لیے تینتیس ووٹ درکار تھے مقابلے میں کسی نے کاغذہ جمع نہ کرائے تقریب حلف برداری کچھ دیر بعد گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ہوگی ملک عبدالولی خان کاکڑ حلف لیں گے بلاول بھٹو کی شرکت متوقع میر سرف اراز بکتی نے اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا صوبے میں سب سے بڑا مسئلہ گورننس کا ہے تعلیمی شعبے میں ایمرجنسی نافذ کرتی ہے قائد پختون خان کے نو منتخب وزیراعظم علی امین گنڈپور آج حلف اٹھائیں گے حلف پرداری کے تقریب کچھ دیر بعد گوانر ہاؤس پشاور میں ہوگی گوانر حاجی غلام علی نو منتخب وزیراعظم سے حلف لیں گے علی امین گنڈپور نوے ووٹ لے کر وزیراعظم خیبر پختون خان منتخب ہوئے لاہور میں پی ٹی آئی کا مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج پولیس نے پکر دھکر شروع کر دی میاں شہزاد فاروق سمیت متعدد کارکن گرفتار مظاہرین کی بانی پی ٹی آئی کے حق میں نارے بازی جی پیو چوک پر اہلکاروں کی بڑی تعداد تائیونات ڈی آئی جی آپریشن کا اہلکاروں اور افسران کو الٹ رہنے کا حکم قیدیوں والی چار گاڑیاں بھی جی پیو چوک پر کھڑی کر دی گئی راولپینی میں احتجاج کے لیے لیاقت باگ کے باہر کارکن جمع انتظامیہ نے نمٹنے کے لیے تیاری پکڑ دی دفعہ 144 کی سختی سے پابندی کرانے کا فیصلہ خیبر پختونخواہ میں بارشوں نے تباہی مچا دی چھتیں گرنے کے واقعات میں نو افراد جان سے گئے گیارہ زخمی ہو گئے دیر لوئر میں ملبے تلے آ کر تین افراد جان کی بازی ہار گئے ایک بچہ زخمی پشاور میں تخت بھائی کے علاقے میں چھت گرنے سے نو سالہ بچی جان سے گئی تین زخمی صوبہ مبارش کے باعث درجنوں جان منحلاک ہو گئے پشاور میں رات پھر بادل برستے رہے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے ٹرافک کے روانی بھی متاثر بلا علاقوں میں برفباری سے سڑکیں بند دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع وزیرالہ کی زلعی انتظامیہ کو متاثرہ خاندانوں کو ریلیف دینے کی ہدایت پہاڑی علاقوں میں برفباری نے زندگی مشکل بنا دی مختلف رابطہ سڑکیں برف کے نیچے دب گئیں وادی لیپا میں برفباری نے نظام زندگی مفلوش کر دیا تمام سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے بند رہے برفباری اور لینڈ سلائڈنگ سے زمینی رابطہ منقطع مختلف مقامات پر حالیہ سپیل سے ایک فٹ تک برف پڑ چکی وادی نیلم شاردہ میں کئی فٹ تک برف کی تہجم گئی وادی جہلم میں ریشیان لیپا شہرہ بند وادی کاغان میں برفباری کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری شہرہ قرآکرم مختلف مقامات سے بند گلگس سے چلاس روڈ بھی ٹرافک کیلئے کھل نہ سکی لواری ٹنل کالام اور مالم جبا میں پاک فوج کی ٹیمیں متحرک سڑکوں سے برف ہٹائی مسافروں کو ریسکیو کیا بلوچستان میں بارش اور برفباری سے معمولات زندگی مفلوج گوادر میں چار روز سے بارش جاری سلابی صورتحال مزید ابتر ہو گئی شہر میں پانچ فٹ تک پانی جمع نواحی علاقے پشکان کا زمینی رابطہ منخطہ قدری کے مقام پر مکران کوسٹل ہائیوے میں شگاف پڑ گیا پاکستان کا ایران سے زمینی رابطہ کٹ گیا شاغی اور نوشکی میں کوئٹا زہدان ریلوے ٹریک متحصر دونوں ممالک کے دمیان ٹرین سرویس بھی موطل چمن میں کوزک ٹاپ پر برفباری قومی شارعہ پر ہیوی ٹرافک کا عام دو رفت کے بند کر دی گئی زوب دیرہ اسمائل خان شارعہ پر گاڑیوں کی لائنیں لگ گئیں پشین کے علاقے برشور میں سڑک پانی میں بہ گئی عام دو رفت موطل کوئٹا میں شدید سردی پارہ منفی چھے تک گر گیا سڑکوں کے اطراف میں برساتی پانی جم گیا گوادر میں پاک فاج اور نیوی کے ہلکار امدادی سرگرمیوں میں مصروف خیبر پختونخواہ کشمیر مری راولپنڈی اور اسلام آباد کی ندینالوں میں تغیانی کا خدشہ لاہور میں بادلوں کے ڈیرے چند منٹ کی یالہ باری نے منظر بدل دیئے کراچی میں بارش کے بعد سردی نے ڈیرے ڈال لیے دن بھر سردھوائیں چلنے کا امکان گڈاب ٹاؤن میں یالہ باری سے خنکی بڑھ گئی قائدہ بات لانڈھی اور کرنگی میں بارش کا پانی تحال جمع آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر بارش وقفے وقفے سے جاری کوٹلی شہر اور گردو نواح میں انٹرنیٹ اور بجلی کی سپلائی محتل کلر کہار کے قریب موٹر وے پر دجنوں گاڑیاں اپس میں ٹکرا گئیں کار آرڈی جی کمپنی کی بس میں آگ لگ گئی چند مسافروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات امدادی کاروائیاں جاری دھند اور بارش کی وضع سے امدادی کاروائیوں میں دشواری کا سامنا گجرہ والا میں ڈاکو نے درندگی کی انتہا کر دی پانچ بہن بھائیوں اور ماں کی کفالت کرنے والا غریب نوجوان کاروائیوں میں دشواروں کے لئے